السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ملک حالات کی پیش نظر بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں حالانکہ اللہ رب العزت کا قول ہے اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ لا انتقنا تومر رحمت اللہ میری رحمت سے کسی کو بیجار نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو جس کام میں لگا دیا ہے اگر وہ سٹوڈنٹ ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اچھی پڑھائی کرے اگر کوئی تاجر ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اچھا بزنس کریں اگر کوئی امپلائی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی جاب کرتے رہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے جس کو جو موقع دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ پوری امانداری کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وہ اپنا کام کرتے رہے کبھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا آدمی کو ہم اتنی ہی ذمہ داری دیتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم انٹر میں پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے پڑھیں ڈگری کے سٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے انٹرس سے پڑھیں اسی طرح انجنئرنگ ہو پھر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں انجنئرز ہیں یا وقلا ہیں جو جس فیلڈ میں اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے کرتے چلے جائیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر بھیجا ہے اگر کسی کی کوئی جاب ہے اللہ رب العزت نے وہ جاب دلوائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ کر سکتا ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ دلوائی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ ایک چونٹی سے ایک چونٹی سے چھوٹی سی چونٹی سے جو ہے ایک آدمی نے بادشاہ نے سبق حاصل اس تسلسل سے سبق لے کر اس بادشاہ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے ہم آپ جانتے ہیں ایک کچوے نے مستقل کوشش کی تو خرگوش پر بھی وہ بازی لے گیا تو ہمیں کسی بھی طرح سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اڑ نہیں سکتے تو دوستو ہمیں دورنا چاہیے اگر ہم دور نہیں سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلنے کی کوشش کریں اگر ہم چل بھی نہیں سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیلڈ میں رینگلے کی کوشش کریں لیکن نہ امید نہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک خاردار راستے سے کتنے بھی کنکر اور پتھر اس راستے پہ ہو لیکن ایک اچھا جوتہ پہن کر ایک اچھا چپل پہن کر اس راستے پہ چلا جا سکتا ہے لیکن اگر جوتے کے اندر ایک چھوٹی سی کنکری بھی ہو تو چلا نہیں جا سکتا اچھے راستے پر بھی چلا نہیں جا سکتا تو اسی طرح ہمیں باہر کے چالنجز سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا اگر تم مومن بنے رہو گے تو تمہیں کسی محاص پر کسی فیل میں کوئی تمہیں مات نہیں دے سکتا کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا تو دوستو آج ضرورت دو چیزوں کی ہے ایک تو مسلسل ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے دوسرے ہمارا تعلق ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہونا چاہیے ہمارا تعلق دین سے ہونا چاہیے چاہے ہم سٹوڈنٹ ہوں چاہے ہم تاجر ہوں چاہے ہم امپلائی ہوں چاہے ہم جو کچھ ہوں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم سچے مسلمان بھی ہیں ہم سچے نبی کے عاشق بھی ہیں ہم سچے اللہ کے بندے بھی ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ نے اشارت فرمایا کہ جب تم پورے کے پورے مومن بنو گے تو تم ہی سر بلند ہوگے تمہیں کوئی مات نہیں دے سکتا تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا تو دوستو بلکل بھی کسی بھی حالات میں ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا اشارت میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو کام ہمیں کرنے ہیں جس فیل میں ہم ہیں اس فیل میں ہم لگاتار محنت کرتے رہیں دوسرے یہ کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں امتی بنانے کی کوشش کریں مومن بنانے کی کوشش کریں ہمارا ہر قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو اگر یہ ہوگا اور اللہ سے ہم دعائیں کرتے رہیں گے تو چاہے جیسے حالات آنگے ہم ناکام نہیں ہوں گے بلکہ کامیابی ہمارے قدم چمے گی جزاک اللہ خیال